ایک اور جماعت ہے جو اچانک بہت بڑے بڑے جلسے کرنا شروع ہو گئی اور حیران کر دیا بلاول بھٹو زرداری نے یکم جولائی کو سن سے اپنی انتخابی مہم کا آغاز کیا جس کے بعد خیبر پختونخواہ اور وہ پنجاب پہنچے پنجاب میں بھی انہوں نے بہت بڑی بڑی گیہدرنڈ سے بلکہ جس طرح ہم بتا رہے تھے کہ قصور میں وہ کل رات دو بجے پہنچے مقررہ وقت سے بہت دیر بعد پہنچے لیکن اس کے باوجود ایک بڑی تعداد میں لوگ ان کا انتظار کر رہے تھے ایک چیز جو اپریشیئٹ کی جاری ہے بلاول بھٹو زرداری کی وہ یہ ہے کہ اپنی پوری انتخابی مہم میں بلاول نے اپنی زمان اور رویے سے لوگوں پر ایک بہت پوزیٹیو اثر ڈالا ہے جب باقی جماعتوں کے جلسوں میں ہر طرح کی بات کی جاری ہے بلاول بہت مچور طریقے سے اڈریس کرتے ہیں موجودہ انتخابی مہم نے جہاں نازیبہ زبان سمیت کئی حساس معاملات پر بہت بڑے بڑے سیاستدانوں کے پول کھول کر رکھ دیئے ہیں وہیں بلاول بھٹو زرداری ایک ایسے نوجوان لیڈر کی حیثیت سے سامنے ابرے ہیں جو حساس معاملات پر اپنے واضح موقف اور شاہستر زبان کے استعمال کے باعث عوام اور میڈیا میں پذیرائی سمیٹ رہے ہیں دیکھنا یہ ہے کہ عوامی جلسوں سے نکل کر بلاول بھٹو زرداری کا پارلیمنٹ میں کیا کردار رہے گا حالی سرویس کے مطابق جہاں اصل مقابلہ پی ٹی آئی اور مسلم لیگ دون کے درمیان دیکھنے میں آ رہا ہے وہیں یہ سوال اہم ہے کہ اگلے پارلیمنٹ میں بلاول بھٹو حکومتی نشستوں پر نظر آئیں گے یا اپوزیشن پینچوں پر بیٹھ کر سیاست کریں گے حالی میں جینیوز کو دیئے گا ایک انٹرویو میں آصف زرداری نے بلاول بھٹو کے پارلیمنٹی مستقبل کے حوالے سے یہ کہا دوسری جانے بلاول بھٹو آصف زرداری کو اتحادی حکومت کے لیے موضوع ترین وزیراعظم سمجھتے ہیں بلاول بھٹو کا کہنا ہے کہ وہ وزیراعظم بننے کی خواہش نہیں رکھتے اور مبسرین کے مطابق اس مرتبہ شاید ان کے پاس یہ آپشن بھی نہ ہو لیکن دیکھنا یہ ہے کہ کیا بلاول بھٹو زرداری اپوزیشن لیڈر بن سکتے ہیں سب سے کم عمر لیکن سب سے بہترین طرز سیاست دیکھنے کو ملا ہے بلاول بھٹو زرداری کی جانب سے اور جو مخالفین بھی ہیں جو شاید پیپلز پارٹی ہے بلاول بھٹو زرداری کی جو پالیسیز ہیں ان کی پارٹی کی اس سے اگری نہ کرتے ہوں بلاول کی طرز سیاست سے وہ ضرور امپریس ہو گئے ہیں امید کرتے ہیں جو بڑی عمر کے بھی جتنے بھی پالیٹیشنز ہیں وہ بھی اپنی طرز سیاست میں اس مچورٹی کو اور اس خوبصورتی کو لے کر آئیں آپ بہت زیادہ لوگوں پر شکویا کر سکتے ہیں شکایت کر سکتے ہیں لیکن بلاول سے لوگ اس وجہ سے ضرور امپریس ہو رہے ہیں